بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس سے پہلے اس کی یہ میں جو جونین لگی ہے اس جونین کو کھول لوں تاکے ہمیں پھر کوئی پرابلم نہ ہو میں اس کو کھول رہا ہوں اور جسارے کنیکشنhorse ہم نے алыگرات نہیں میں کر کے ل کہتاکاBox اس کا پائپ نکال لیا میں نے اور اب سائٹ میں سے میں اس کا پائپ نکال لوں اب اس کے بعد ہم نے اس کے پمپ کو نکالنا ہے سے سائٹ۔ سائٹ کو دیکھنا پڑے گا اس کے لئے ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ اس کے سٹرٹس ہیں جن پر ہمیں اس طریقے در کھولنا ہے اس کے سٹرٹس جو ہمیں نہیں ہے اس کے پولج جو ہیں وہ چیز لگے ہوئے ہیں یہ جنٹھے ہمیں ہے اگر نظار دے پڑے گا اس کے لئے ہم یہ چاروں پولت سامنے پڑے گے اس کے بعد ہی یہ کھول کے سامنے آئے گا اس کے علاوہ اس میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے بوگی کا سیکشن ہے اس میں بھی دوناٹ لگی ہوتے ہیں ان دوناٹ کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر بوگی ہوتی ہے اور یہ جو سینٹر میں نظر آ رہا ہے یہ سینٹر میں فائبر کی پلیٹ لگی ہوئی ہے اور اوپر یہ دو سیلیں لگی ہوئی ہیں یہ ربٹ سیل ہیں اس کی مدد سے یہ پمپ چلتے ہیں اور یہ اس کو روپتا ہے اوپر والا پمپ نیچے والے پمپ سے جڑا ہوا ہے سلینڈر بھی موجود ہے اور ساتھ میں اس میں بوگی بھی موجود ہیں جو پریشر بناتی ہیں اور اس کے اوپر بھول ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پانہ ہے میں پانہ یوز کروں گا یہ پانہ میں استعمال کروں گا یہ چودہ اور پتر کریں یہ میں استعمال کروں گا تاکہ یہ آرام سے میں اس کے نٹس کو سکوں یہ دیکھیں موسیقے اس کو ایسلا چل رہا ہوں آن کل کے بعد آپ کو مسید بتا دو یہ پانہ برانے ہیں موڑی پندرہ سو جی لے آپ کو نکال را ہوں منکال اس کو آپ کو نکال کریں باپر ائسا اس میں ایک وال جو ہے وہ نکل گیا تھا پانی کی وجہ سے یہ کل جاتا ہے تو اس میں زنگ لگ جاتا ہے تو اس میں دوسرا والڈا لگا رہا ہوں اور یہ پن لگانے کے بعد یہ والڈا لگا رہا ہے سب سے زیادہ ضروری یہی پن ہوتی ہے کیونکہ یہ پن اس کو روک کے رکھتے ہیں اب اس میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس میں ڈیزائن ہوتا ہے الگ الگ ہوتا ہے کہ ڈیزائن نیچے والے سے میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ڈیزائن نیچے والے سے میچ کر رہا ہے اسے حساب سے رکھیں گے کیونکہ نیچے کے ڈیزائن الگ ہوتا ہے اور اوپر کا ڈیزائن الگ ہوتا ہے اس میں یہ دیکھیں ہم نے اس کے حساب سے نیچے کے ڈیزائن کے ساب سے رکھ دیا ہے ہم اس میں یہ ктоڑう سا رہیں گے یہ آس پاس تو نہیں پھترے اب اس کے بعد ہم نے اس کو یہ اوپر کا ہیڈ ہے ہم نے اس کو اٹھا کے احتیاط اس میں رکھ دینا ہے سیل اس میں لگی ہوئی تھی ہیڈ میں اوپر کی طرف لگی ہوئی تھی اس لئے مجھے لگانے کی ضرورت نہیں پڑی اب اس کو سیڈل کر کے مجھے اس میں یہ سٹڈ لگانے یہ چاروں سٹڈ میں لگاؤں گا اور اس کے بعد ان کو ایک ایک کر کے ٹائٹ کروں گا لیکن ان کو ایک ساتھ ٹائٹ نہیں کرنا ہے اور ایک دوسرے کے سامنے والے کو ٹائٹ کرنا ہے لیکن کراس میں اس طرح تھی نہیں ہے کہ ایک کے بعد ایک کو اپنے ٹائٹ کرنا ہے ایسا نہیں ہوگا اس کے بجائے آپ کو ایک آگے والا کرنا ہے تو پھر دوسرا دوسرے سائٹ کی پیچھے والا کرنا ہے کروس میں آپ نے کرنا ہے جیسا میں ابھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں ایک آگے کا ٹائٹ کیا ہے اب میں ایک پیچھے والا ٹائٹ کروں گا اسی طریقے سے اگر اس سائٹ کے کرنا ہے تو پھر اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد میں اس کے پیچھے والا ٹائٹ کروں گا اس طرح سے کراس میں کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ جو سیل ہے یہ سیل لیک ہو سکتی ہے کیونکہ چاروں دفتے پریشر بنتا ہے تو وہ پھر پریشر کی وجہ سے وہ پھر لیک کر جاتا ہے اور لیک کرے گا تو پھر اس کے بعد پانی کو یہ آگے نہیں بڑھائے گا پریشر نہیں بنائے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کے کراس لیول میں لگائیں اس کے لئے میں اس کو ایسا لگا رہا ہوں اب اس کو ٹائٹ کر لیا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد میں واپس سے دوبارہ دے میں کنیکشن جوڑوں گا یہ ڈسچارج کا پائپ ہے میں ڈسچارج کے پائپ کے میں میں یہ یونین لگا کے اس کو ٹائٹ کر رہا ہوں گا اور اس کے بعد میں اس کا سکشن کا پائپ ہے اگر باتی؟ یہ سکشن والا پائپ پہ دیکھیں اس سکشن کے پائپ کو میں لگا ہوں گا لیکن اس کے ساتھ ہی میں پہلے اس سکشن کے پائپ میں پانی ڈالوں گا پانی ہوں ڈالا ضروری ہے کیونکہ ہم نے جب کو بولا تھا تو ہم نے اندر سے پانی نکلاتا تو وہ پانی جو ہے پانی ڈالیں گے تو پانی سے پریشر بنے گا ہمیں پانی سے پریشر بنانے گا اس کو خالی نہیں چھوڑنا ہے اس میں لازمی پانی ڈالنا ہے اس میں لازمی پانی ڈالنا ہوگا اس میں پانی ڈالوں گا اور پانی ڈال کے پر میں اس کے پاس موٹر کو چلا ہوں گا پھر دیکھیں گے ہم اس میں کہ پانی کا پریشر کیسا آ رہا ہے صحیح آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پانی کی لائن میں کچھ پتھر آ جاتا ہے پلاسٹک آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے تو اس کی ویے سے جو اندر وال ہوتے ہیں جو میں نے بدلا تھا اس میں گڑڑ ہو جاتی ہے اب موٹر چلا کے دیکھتا ہوں موٹر چلا لیے موٹر چل رہی ہے لیکن پانی خود تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مین لائن میں پانی نہیں ہے مین لائن میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے موٹر کھیچنے سے کاسی رہے کیونکہ مین لائن میں پانی نہیں آ رہا ہے میں پانی کا ٹائم نہیں ہängی ہے تو اس کیلئے میں کیا کروں گا میں دوسرے پائپ سے پانی پھروں گا پلٹی میں میں دوسرے پائپ سے پانی فراؤں گا اور اس کے بعد پھر اس سکشن کو موٹر سکشن کو چیک کرنے کے لئے میں پانی میں ڈالوں گا پانی میں ڈال کے چیک کروں گا کہ موٹر س ہی سک کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے کہ سمتہ پریشر بناری نہیں بناری ہے ابھی میں دوسرا پائپ ڈال رہا ہوں اور دوسرا پائپ ڈال کے دیکھیں میں اس کو پھٹا ہوں یہ دیکھیں یہی موٹر ہے اور اس کا پریشر دیکھیں آپ اتنا اچھا پریشر چل رہا ہے اس کا یہ طریقہ تھا اس کو پرکٹنے کا دوبارہ لائن میں لگایا تو لائن میں پانی نہیں آ رہا ہے دوستو اس پوری ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتانی کچھ کیے کہ اگر آپ کے پم میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ پپ پھول کے کس طریقے اس کو سیٹ کر دیں مجھے اجاز دیجئے دوسری ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا مشاء اللہ کچھ نیا لے کے پھر تک کے لیے اللہ حافظ